بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ساجدہ پروین امید کرتی ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے تو آج ہم جو ریسپی بنانے لگے ہیں وہ ہے گڑھ والے چاول ہمارے ہاں یہ زیادہ دار دال کے ساتھ کھائے جاتے ہیں تو جب ہم گڑھ والے چاول بناتے ہیں تو وہ بلکل سادے بناتے ہیں اور ساتھ چنے کی دال بناتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دو کلو چاول لیئے ہیں اور یہ میں نے دو کلو چاولوں کے اندر ڈیڑھ کلو گڑھ ڈالوں گی یہ کھوپرے کا ایک پیس ہے یہ آردہ سو سبگ لاچیاں ہیں اور یہ ایک بڑا چمچہ فل بھر کر سونف کا اور چاولوں کو اُبالنے کے لئے میں نے پانی چلے کے اوپر پہلے سے ہی چڑھا دیا ہے اور چاول ہمارے بھیگ چکے ہیں اب میں اس کو اُبالا آتا ہے تو پھر میں اس کے اندر چاول ڈالوں گی پانی کو اُبال آ گیا تھا میں نے چاول ڈال دی ہیں اُبالتے پانی میں اب اس کو میں مکس کر دی گئے اور اس میں گڑھ والے جو چاول ہوتے ہیں اس کو اُبالتے وقت نمک نہیں ڈالنا ہاں جی چاول ہمارے گل گئے ہیں اور ان کو بلکل دو کنی پہ نہیں رکھنا تو یہ میں نے چاولوں کو اُبال لیا ہے جب بریانی کے لئے چاول پکانی ہوتے ہیں تو وہ دو کنی پہ اتارتے ہیں اور جب یہ زردہ یا گڑھ والے چاول بنانے ہوتے ہیں تو ان کو صرف ایک کنی پہ اتارنے آپ نے کیونکہ یہ گڑھ کے اندر جب میٹھے کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ اتنے زیادہ نہیں پکتے ہیں تو اب ہم اس میں آئل شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈیڑھ کاپ میں اس کے اندر آئل ڈالوں گی اور ہی میں یہ سبد لچیاں اور ساتھ ہی میں یہ سبد لچیاں اس میں ڈال دوں گی ان کو کڑھ کر ڈال ہوں گی جب یہ براؤن ہو جائیں گی تو پھر میں اس میں سونف ڈالوں گی لچیاں ہماری براؤن ہو گی ہیں اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی سونگ اور نیچے سے ساتھ ہی چولہ میں بند کر دوں گی اب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو پھر میں اس کے اندر پانی اور گھر چامل کروں گی تھوڑی دیر کے لئے انتظار کریں گی ہم اب اس کے اندر میں چھوڑی دیر کے لئے ایک پاو پانی ڈالوں گی تاکہ یہ چھینٹیں نہ اوپر چھوڑیں اب ہم دوبارہ سے چولے کو آن کریں گے اور اس میں گھر ڈالیں گے گھر کو میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا تھا اگر آپ کے پاس چھوٹا گھوڑ ہے تو اس کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی کے اندر اسی پانی کے اندر ہم اس گھوڑ کو پگلائیں گے جب اس گھوڑ کا شیرہ تیار ہو جائے گا پھر ہم اس میں چاول ڈال دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ شیرہ ہمارا تیار ہو رہا ہے یہ گھوڑ جو ہے ابھی وہ پگلہ نہیں ہے ہاں جشیرہ ہمارا تیار ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے چاول ابلے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو میں مکس کروں گے اور میرے چائنل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں اور شیر بھی کیا کریں اور اب یہ چاول میں سو گئے ہیں ایک دو بال آئیں گے تو پھر ہم اس کو دم پر رہ دیں گے اس کو چاول ڈالنے کے بعد ایک دو دفعہ آپ اس کو ہلکا سا چاولوں کو ہلا لیں ابھی دم پرن لکھنے کے لئے نہیں ہوئے ابھی اس کے اندر پانی ہے تو میں پھر اس کو ڈھاک دوں گے اور چولا میں نے انچا کر دیا ہوئے اب چاول ہمارے دم دینے کے برابر آگیاں تو میں اب اس کو دم دے کے دس پندرہ منٹ کے لئے رکھوں گے اب میں اس کو ڈھاک دوں گی اور یہ دم پر چولا نیچے ہلکا گھر لوں گی بلکل جو دم کی طرح کا ہوتا ہے پندرہ منٹ بعد میں نے دم دے کے چولے کو باندھ کر دیا اور اب میں مزید پانچ منٹ اور اس کو دم پر رکھوں گی بغیر چولا آن کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاول ہمارے پاک کے گڑھ والے سادے چاول ماشاءاللہ بہت پیارے پاک گئے ہیں اور یہ دیکھو کتنے مزے کے لاغ رہے ہیں اور نکھنا نکھرا ایک دانا بہت پیارا لاغ رہا ہے اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے سبد لاچی کی گڑھ کی اور سونف کی تو میں اب اس کو ڈش میں ڈالوں گی چاول میں نے بلکل سادے بنائے ہیں مگر اس کی گارنش تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ میں کروں گی تاکہ یہ دکھنے میں تھوڑے سے خوبصورت لگ جائیں اور یہ چیزیں آپ اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں ماشاءاللہ سے گڑھ والے چاولوں کی ریسپی ہماری تیار ہو گئی ہے تو آپ اس کو ضرور پکائیں یہ سردیوں والی ڈش ہے سردیوں میں ضرور پکا کے کھائیں اور انجوائے کریں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرا اور آپ کا لانے کے بعد